طالبان نے افغانستان کے مقبول ترین نیشنل پارکس میں سے ایک میں خواتین کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی جس کے بعد عوامی مقامات پر خواتین کی رسائی کم کرنے کے لیے پابندیوں کی ایک طویل فہرست میں اضافہ ہوا ہے ہر سال ہزاروں افراد بند امیر نیشنل پارک کا دورہ کرتے اور مک کے وسطی صوبے بامیان میں نیلم نیلی چھیلوں اور بلندوں بالا چھٹانوں کے حیرت انگیز مناظر کا لطف اٹھاتے ہیں اس پابندی کا اعلان تک کیا گیا جب قائم مقام وزیر برائے نائب و فضیلت نے شکایت کی کہ پاک میں آنے والی خواتین ہجاب پہننے کے مناسب طریقے پر عمل نہیں کر رہی ہے محمد خالد حنفی نے سیکیورٹی فورسز سے کہا کہ وہ خواتین کو پاک میں داخل ہونے سے رکنا شروع کریں ہیومن رائٹس وچ، ایچ آر ڈبیو نے اس پابندی کو افغان خواتین پر آئیت پابندیوں کی بڑھتی ہوئی فہرست میں تازہ ترین قرار دیا ہے سال دو ہزار اکیس میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے حکام نے لڑکیوں کے زیادہ تر سیکنڈری سکول بند کر دیئے ہیں خواتین کو یونیورسٹیوں میں داخلے سے روکنے کے علاوہ خواتین پر مشتمل افغان امدادی عملے کو کام کرنے سے روک دیا ہے اس کے علاوہ خواتین کے لیے بیوٹی پارلرز پر پابندی اور بات ہاؤسز، جم اور پاک سمیت عوامی مقامات کی بڑی تعداد کو بھی بند کر دیا گیا ہے